ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے صرفت لیتا ہے اس خرفتان دور میں بہت سارے اہل سنت کے نام لینے والے سنیت کے ٹھیکے دار جو سنیت کے ٹھیکے دار تاجدار کیا کا کہلانے والے جب اہل سنت کے عقیدے پر ڈاکا مارا اہل سنت کے عقیدے پر ڈنڈی مارا تو ان کے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کا ایک مرد قلندر آگیا آگیا وہ مرد قلندر کون ہے وہ مرد قلندر کوئی آر نہیں میرا شیخ کے طریقہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستر قادر عدامت برکار جب امیر معابیہ پر لامت کی جا رہی ہے علماء خاموش تھے چند علماء بولے ہیں اکثر علماء خاموش ابو صفیان پر حملہ کیا گیا خانتہ والے خاموش کیوں کوئی خانتہ بچا رہا ہے کوئی اپنا سلطنت بچا رہا ہے کوئی اپنا پیر مریدی بچا رہا ہے کوئی اپنا مسجد کا مسلح بچا رہا ہے لیکن حق گوئی میرا پیر کا طریقہ ہے حق گوئی میرا پیر کا شیوہ ہے امیر اہل سنت آتے ہیں کسی کے دھار لیدارتے آتر کہتے ہیں ہر صحابیہ نبی جنتی جنتی اور معابیہ بھی جنتی جنتی پہلے چند سال پہلے یا سو سال پہلے یہ نعرہ اردو میں بنگلہ میں اس طرح سے پہلے مشہور نہیں تھا کہ ہر صحابیہ نبی جنتی ہم سنیوں کا نعرہ تھا نعرہ تکبیر کہیے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا امام فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے باس تے یا رسول اللہ کہا پھر 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 گیا ہم یا رسول اللہ کہے تو کسی کے پیٹ میں مرور ہوتا ہے ہمیں کوئی پربلیم نہیں ہے میرا امام فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے باس تے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا تیری دوزد سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ایک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے کہتے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر چھیڑنا شیطا کی عادت کیجئے تو میرے پیارے میچے اسلام آئے ہو کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو ہم اہل سنت پہ یہ نعرہ ہے یا رسول اللہ لیکن یہ چند سالوں سے ہم اہل سنت کے اندر ملاوٹ پیدا کی جا رہی ہے نکسنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کا یہ سوال پیدا گوا ہر صاحبی نبی جنتی یہ امیر اہل سنت یہ نعرہ کیوں دیا امیر سنت یہ نعرہ کیوں دیا پتہ ہے آج سے اتنے سال پہلے جنگ امامہ میں حضرت خالدین ولید نے یہ نعرہ کیوں لگایا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں لگایا تھا کہ جنگ امامہ کے وقت جو امامہ تھا مسلمت القذات کا جو لشکری تھا نا وہ بھی صحابہ کرام کے طرح لباس پہن لیا سر پہ پغری بان لیا وہ لوگ بھی جو نا اللہ اکبر کہنے لگا تقبیر کہنے لگا صحابہ پریشان ہو گئے حضرت خالدین ولید کے پاس آئے کہنے لگے یا امیر الاشکر کیا کہے یہ لوگ بھی تو اللہ کا نام میرا ہے ہم کس سے جنگ کرے خالدین ولید نے کہا پکارو یا رسول اللہ جو یا رسول اللہ کہے اسے چھوڑ دو جو یا رسول اللہ نہ کہے سمجھنا یہ مسلمت القذاب ہے یہ جہنمی ہے اسے قتل کر دو تو جنگ امامہ کے تک اس دور میں یا رسول اللہ نعرہ کی ضرورت تھی یا رسول اللہ کہا گیا لیکن اس دور میں میرے اعلیٰ حضرت کے دور میں یا رسول اللہ کی ضرورت تھی یہ نعرہ دیا گیا اور اس قرفتن دور میں جب اہل سنت کے اندر ڈنڈی مارا جا رہا ہے مکسنگ کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں زبان ذراز کی جا رہی ہے تو اس نعرہ کا ضرورت پر آ کیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو میرے پیارے میچے اسلامی بھائیو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا شہوہ ہے جو حق کو ظاہر کرتے ہیں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں کسی سے ڈبنے والے نہیں ہم حسینی ہیں ذرا بولو نا ہم حسینی ہے میرا امام کربلا نے ثابت کیا ہے ہم ڈٹنے والے ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں تو میرے امیر اہل سنت نے بھی یہ اعلان ہمیں دیا ہر صحابی نبی جنتی تو اس پرفتن دور میں جب یہ نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی جنتی آگے سے جب یہ جواب آئے جنتی تو سمجھ لینا یہ اہلِ بیت کا محبت کرنے والا ہے صحابہ کا محبت کرنے والا ہے جب جنتی کا نعرہ نہ آئے تو سمجھ جانا یہ اہلِ سنت کا پلیٹ میں کھا کر اس پلیٹ میں چھید کرنے والا جہنمی ہے تو نعرہ لگاؤ گی یہ نعرہ بولو ہر صحابی نبی ذرا زور سے جنتی پر گونج ہونا چاہئے تاکہ قیامت کے میدان میں یہی نجات کا ذریعہ بن جائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ کے غلام تھے ذرا گونج کے ساتھ تارہ لگاؤ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر زوجہ نبی حضرت صدیق بھی حضرت معاویہ حسنین و حتین بھی جنتی اللہ تعالی ہم سبوں کو مسئلہ کے اہلِ سنت مسئلہ کے عالی حضرت پر تارہ بند رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس فرفتن دور میں اپنے ایمان اور عامال کی حفاظتی چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدینی مہار میں آ جائے دعوت اسلامی کو تھام لے انشاءاللہ دعوت اسلامی انشاءاللہ ہم لوگوں کو مدینے کے طرف لے کر جائے گی انشاءاللہ اپنے گھروں میں مدینی چینلہ دیکھنے کا احتمام کرے دعوت اسلامی کے حفظتواری استعمال شخصت کرے ہم لوگوں نے جو کوئی سنا سکھا اللہ تعالیٰ اسفر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بی جاہل نبیر آمین صل اللہ علیہ وسلم